موسیقی صاحب کو پتا ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں چیف پنسٹر بننا تحریک انصاف کا اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور دو دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خرید لیں کس کی ہوگی سرکار پروے زلاہی یا حمزہ شہباز وزیرالہ پنجاب کا انتخاب آج ہوگا مینڈیٹ چوری مت کرنا عمران خان نے کر دیا خبردار کہاں سب کو معلوم ہے کہ ہماری پارٹی کے پاس پورے نمبرز ہیں چوری کے پیسے سے عوامی مینڈیٹ چوری کیا تو عوام جو کریں گے میں ذمہ دار نہیں ہوں گا کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرداری شہباز شریف فجر رحمان تھری سٹوجز پیسہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں انتخابات میں پی ٹی آئی کو ہرانے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا جنہوں نے پنجاب زمین انتخابات کرائے انہیں سزا دینی چاہتے ہیں سلطان ہے میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کمیلی دیکھا ڈسکا کی الیکشن ہوئی بائی الیکشن تھی بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ذابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا اس نے سارا الیکشن پر ذکروا دیا عمران خان کا موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کے تحت عام انتخابات لڑنے سے انکار سکندر سلطان جیسا بدیانت الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا عمران خان نے کہا یہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی موقع جانے نہیں دینا ڈس کا الیکشن اس نے ہر آیا سینٹ الیکشن میں سپریم کورٹ نے رولنگ دی ووٹ کی تصدیق ہونی چاہیے اس الیکشن کمیشنر نے ووٹوں کی تصدیق کی اجازت نہیں دی گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے پکڑا گیا تب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا وزیراعلا پنجاب کی انتقاب کے لیے میدان سجنے کو تیار نمبر گیم میں تحریک انصاف کو واضح برطری حاصل تحریک انصاف کو 188 جبکہ حکومتی اتحاد کے پاس 188 ارکان پنجاب اسمبلی کی حمایت حاصل ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس چار بجے ہوگا ڈیپیٹی سپیکر دوست محمد مزاری اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کو سبوتاش کرنے کا منصوبہ ڈیپیٹی سپیکر دوست مزاری کا خط سامنے آ گیا ڈیپیٹی سپیکر نے اسمبلی میں فورسز کی تائناتی کے لیے خط لک دیا ایک کس کو خط لکھ کر 22 جلائی کی تاریخ ترج کر دی خط کے مطن کے مطابق وزیراعلا کے انتخاب کے عمل میں رکاوت ڈالی جا رہی ہے اسمبلی میں پی ٹی آئی اتحاد کو برطری ہے پھر ڈیپیٹی سپیکر نے خط کیوں لکھا سوالات اٹھیں نون لی کی تاریخ انتشار اور چھانگا مانگا کی سیاست سے بھری پڑی ہے چہدری پرویز علاہی نے قاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کہا تاکہ نون لی کے تمام ہتکن ڈیبو دی طرح ناکام ہوں گے انتخاب کو ثبتاج کرنے کی ہر سازش کا راستہ روکا جائے گا حکومت سپریم پورٹ کے حکمات کے پابندی کرے ورنہ قانون اپنا راستہ بنائے گا آج جمہوریت اور عمران خان کامیام ہوں گے پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ اور ارکان اسمبلی کو درانے دھمکانے کی کوشش لاہور آئی کورٹ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ارکان اسمبلی کو تحفظ دینے کا حکم دے دیا تحریک انصاف نے ارکان کو حراسہ کرنے سے متعلق درخواست دائر کی تھی پی ٹی آئی کے رکنے اسمبلی فوضی عباس کہتی ہیں کہ کالز آ رہی ہیں دیگر ذرائع سے بھی لالچ اور دھمکیاں مل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کے جانب گانزن ہیں حکومت کے تابوت میں آخری کیل رانہ سنہ اللہ ٹھوکے گا نیوز کانفرنس میں شیخشید پھٹ پڑے کا حکومت نے آئی ایم ایف کی خیرات کے لیے قوم کو نیزے کی نوک پر رکھ دیا آصف زرداری اصل میں دو بھائیوں کو لڑانے آیا ہے فوری الیکشن کے لیے سپریم کورٹ مداخلت کرے اینار کی کا خطرہ ہے لوگ سڑکوں پر آسکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے